یہ آپ کو بتا دیں دیکھیں دکشری چین ساگر میں تائیوان بھی بلکل ٹھیک سن رہے ہیں آپ امریکہ کے بعد تائیوان بھی چین کے گھتیاچار کے خلاف رنکہ بگل پھوک چکا ہے تو دیشت میں آج بات ہوگی بھارت کے ویرات اوطار کی لڈاک میں بھارت نے آج پھر چین کو اپنے پراکرم کی پچر سے سیدھا اور صاف پیغام دے دیا ہے تو دوسری بات بات آپ کو بتا دیں ساڑھے آٹھ بجے آپ سے تھوڑی دیر بھی بردان منتری مودی سب سے بڑے منچ پر دنیا بدلنے بارا سندیش دیں گے یعنی کی اکھنڈ بھارت کا پرچند ادھیائے شروع ہو چکا ہے جہاں دنیا کو اپنے ہر سنکھٹ کی سنجیونی بھارت سے لگتار مل رہی ہے سمین سے آسمان تا لڈاک سے تخشن چین ساگر تا برس رہے ہے بم گرج رہی ہے تو بھارت تیار ہے امریکہ کی للکار ہے دائیوان کی ہمکار دوشت جنگ میں کیوں تھپ بھیاس ہے لیکن اس کا سندیش بلکل صاف ہے یہ پراکرم کے انتراشتری پکچر جو سیدھے چین کے وستارواد کو چنوٹی دے رہی ہے دنیا کے الگ الگ حصوں میں چین کے خلاف گصہ بڑھتا جا رہا ہے کلوان میں بھارت سے پٹنے کے بعد بھی چین چالبازی میں جھٹا ہے وہ اب بھی پینگونگ جھیل علاقے میں پہلے کی ستھت میں لوٹنے کو تیار نہیں تو بھارت نے چین کو ایک بار پھر بتا دیا ہے کہ ہم تیار ہیں زمین سے آسمان تک بھارتی سینہ کا شوریہ دیکھیں ہوا میں اُڑتے لڑاکو بیمار بیمانوں سے اُتھرتے پیارٹروپر زمین پر ٹینکوں کے سٹھیک ٹارگٹ اور رکشہ منتری کے ہاتھ میں پیکا مشین کر اس شاکتی پردرشن کیے کہ ایک تصویر بھارتی سینہ کے شوریہ کی خواہی دے رہے تھے لڑاک کے شٹکنا میں رکشہ منتری راجنات سنگھ پہوچے تو آسمان میں آپاچے اور ایم آئی ہیلیکاکٹر توڑاں بھر رہے تھے زمین پر ٹین اینڈی بھیش مطینک اپنا پراکرم دکھا رہا تھا اوپ کے گولوں کی گونج اور آسمان میں بھائیو ویرو کی گرجنا سے لڑاک کی پہاڑیاں ڈیان گونج رہی تھی بڑی بات یہ کہ یوں دھبھیاس لاتاک میں لسی کے پہنگونگ جھیل کے پاس پیا گیا یہاں سے چین پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں لیکن رکشہ منتری نے صاف کر دیا کہ بھارت اڈک ہے اٹل ہے اور پیچھے چین کو ہی ہٹنا ہوگا میں اتنا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ بھارت کی ایک انچ جوین کو بھی دنیا کی کوئی طاقت شو نہیں سکتی ہے اس پر کبھیا نہیں کر سکتی یہ اکھنڈ بھارت کا پرچندہ دھیا ہے جس کی گونج پوری دنیا سن رہی ہے لے میں رکشہ منتری کے سامنے سینہ کے سوری ولشی پراکرم نے بتا دیا کہ سو بھاو سے بودھ بھارت کو چھیڑوگے تو وہ یوت سے گھبرائے گا نہیں وہ سدھائی و پوٹنکم کا فندیش سارے وش کو کسی ایک دیش نے دیا ہے تو ہمارے اور آپ کے دیش بھارت نہیں یہ شکتی پردرشن سینکوں کے ساتھ ساتھ پورے دیش کا منوبال بڑھانے والا ہے اگریم مورچے پردیش کا اگریم نترتو چین کو سخت سندیش دینے کے لیے کھڑا دیکھانے جا رہے ہیں یہ تصویر دیکھیں یہ تصویر بہت خاص ہے سی ون تھرٹی ہرکلس ومان کے اندر کی تصویر اس ومان سے بھارتی سینہ کے پیرا ٹوپرز دیا ہے شورنے والی چھلانگ لگائیے دیکھیں تصویر رکشہ منتری کے سامنے بھارتی سینہ نے اپنے پراکرم کا پریچر دیا سینہ کے پیرا ٹوپرز کی دشمنوں پر رکشہ منتری رائزنات سینہ کے سامنے سینہ نے اپنے شورے آدم میں ساہس کا پریچے دیا بہا انہیں مٹھائیاں کھلائی یہ دیکھیں تصویریں جوانوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بھروسہ دلایا کہ سرکار ہمیشہ ہر وقت سینہ کے ساتھ کھڑی یہ شاندار تصویریں آج کی سب سے خوبصورت تصویریں سینہ کا منوبل پڑھانے والی تصویریں جب جوان کے کندھے پر دیش کے رکشہ منتری کا ہاتھ یہ دیکھیں یہ تصویر دیکھیں یہ سب سے شاندار تصویریں سینہ کا منوبل حوصلہ پڑھانے والی تصویریں اور کلوان میں جو پراکرم دکھایا تھا یہ تصویریں آج کی سب سے بہترین تصویریں یہ بھارت ماں کی انچ انچ زمین کے لیے جوانوں کے تیاد اور بلیدان کو انہوں نے دبستہ ہوئے وہ رکشہ منتری کے اس پروسے کے بعد پورا محال دیش بھکتی کے رنگ میں ڈھوئی جو فارس متا گی جو فارس متا گی انچہ زمین کو دنیا کی کوئی بھی طاقت اچھی نہیں سکتی عبارت سے اس سمیتھ سیما کے بیوات کو سلجھانے کے لیے باتشیت کا دور چلنا ہے جو کچھ اب تک کی پرگتی ہوئی ہے باتشیت کی معاملہ حل ہونا چاہیے لیکن کہاں تک حلوبہ اب اس کی اس سمبت میں میں پورے کوئی گارانٹی نہیں دے سکتا ہوں لیکن میں اتنا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ بھارت کی ایک انچ جوین کو بھی دنیا کی کوئی طاقت چھو نہیں سکتی ہے اس پر کبھیا نہیں کر سکتی ہے تو یہ رکھیں اگرم چوکی پر پہنچے تھے یہ دیکھیں تصمیر یہ سوٹی تصویریں دراصل چین گگرہ اور گلوان سے تو پیچھے آٹ رہا لیکن فنگر فور پڑا رہا اڑا ہوا ہے یہ ایک آ جانا ہے اس لئے چین کو رکھشا منتری کے دورے سے یہ ایک سراؤنگ میسیج ضرور دینے کی کوشش کی گئی ہے سندیش کیا ہے سندیش یہ ہے کہ باتشیت تو ٹھیک ہے لیکن دھوکے بازی برداشت نہیں ہے بھارت یہ بہت ساف سندیش ہے چین کی سینہ باپسی کی ہر چال پر اماری نظر بیوادت موچوں پر چین کو قرار ہے جواب دیا جائے گا پینگونگ میں چین کی ہر چالا کی پر سترک ہے بھارت یہ چین اچھے طریقے سے سمجھ لے اب دوسعہز برداشت کسی ایمت پر نہیں کیا جائے گا بھارت اب اور زیادہ سترک ہے ریاں اب دوسعہز برداشت نہیں ہوگا جب تک چین ہٹے گا نہیں بھارت شوڑے گا نہیں پرچند ادھیائے میں ہم نے آپ کو ابھی پینگونگ میں رکشہ منتری راجنات سنگھ کی دمدار موجود کی اور زنا کا پراکرم دکھایا اب آپ کو احساس ہوا ہوگا نئے ہندوستان کی یہ تیاری کتنی بڑی ہے اور اب آپ کو چین کے خلاف کیا تیاری ہو رہی ہے یہ بتا دیں دیکھیں امریکہ تائیوان کی کھیرے بندی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے آپ کو یاد ہوگا دکھا ہے تاکہ ساؤچائنہ سیڈ میں سب سے بڑے ایئرکرافٹ کیریر اتار دیئے گئے امریکہ کی طرف سے اب ساؤچائنہ سیڈ میں چین کے خلاف کی پلان کے خلاف تائیوان بھی آ گیا ہے امریکہ تائیوان دونوں ایک جوٹ ہے چین کے خلاف ساؤچائنہ سی میں یہاں چین کے خلاف دونوں دیشوں کی یہ سب سے بڑی سین نے رہ دیتی ہے اس سے بیچین ہو گیا ہے چین آپ اسے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ دھوڑی کی مطر سینہ کے چکر ویو میں چین اب کھستا جا رہا ہے ایف سکسٹین فائٹر جیٹ سے بم ورشا یدھا توپ کے خاتک گولوں کی گرچنا بختربند گاڑیوں کا سہنا جل تھل نگ سے دشمن پر پچند پرہار کیا دکشن چین ساگر میں تائیوان کا چین سے یدھ ہونے والا ہے مہا یدھا بھیاس کی پراکرم والی یہ تصویریں تائیوان سے آئی ہیں ساؤچائنہ سی میں چین کی بڑھتی دادہ گری کو ختم کرنے کے لیے تائیوان کی تینوں سیناؤں نے تانسوئی ندی کے پاس زوردار سہید تبھیاس کیا تانسوئی ندی کے ٹھیک دوسری طرف جین ہے تائیوان نے اس سیناؤں نے ابھیاس کو ہینکوانگ نام دیا جس کا مینڈرین بھاشا میں اردھ ہوتا ہے کھویا ہوا اکشیتر واپس حاصل کرنا تائیوان کے گوانڈو ایریا کمانڈ نے ندی سے دشمن کے پرویش ہونے کے ستھتے میں نپٹنے کے لیے شورے دکھایا اس سے آپ انتاثہ لگائیے کہ جین کے خلاف تائیوان کی یہ تیاری کتنی پرچند ہے ایک طرف ساوٹ چائنہ سی میں تائیوان نے چین کے خلاف مورچہ کھولا تو دوسری طرف امریکہ نے چین کو اپنی مسائل شکتی کا احساس کرایا امریکہ سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے اپنی سر نکھ شمتہ کو آراد مضبوط کرنے کے لیے ایک ہائپرسونک مسائل تیار کی ہے اس مسائل کی رفتار ٹھانی کے تلنا میں سترہ گناہ زیادہ تیز ہے اور اس مسائل کا پریقشن پرشانت مہا ساغر کے اوپر کیا گیا ہے جہاں اس کے پرنام سفل رہے